موسیقی رنگی ٹاؤن کارٹیج انڈسٹری زوم کے لٹیز کو طویل عرصے بعد پلوٹوں کا قبضہ مل گیا بلدیوز میں کراچی کے مرکزی دفتر میں پلوٹوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مئر کراچی بولے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب تھا کہ کراچی میں سنتوں اور تجاوزات کو فروغ دیا جائے آج کارٹیج انڈسٹری زوم میں دو سو ایک پلوٹس کے قبضے دیے گئے ہیں بڑی بڑی سنت لگا سکیں یہ چھوٹی چھوٹی جو گلی محلوں کے کارٹیج انڈسٹری ہیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک سماجی مقلاب برپا کر سکتا ہے اور اورنگی جمیل صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اورنگی ویسے بھی مشہور ہے وہاں پہ جو ہنرمند لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اورنگی ہو بنارس کیرے میں ہو ان کو مواقع فرام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی انڈسٹری کو گروہ دے سکیں اور اگر ان کی انڈسٹری گروہ کرے گی تو لوگوں کو ملازمتیں بھی دے پائیں گے کی اینڈسٹری کو بھی ٹیکس پے کریں گے صوبائی حکومت کو بھی ٹیکس کریں گے وفاقی حکومت کو بھی ٹیکس دیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک سماجی مقلاب اس طرح کی موقع سے آ سکتا ہے اگر ہم سب دیانت اور مطانت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں تو میں ان تمام جو الوٹیز ہیں ان کو آج مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا پہلے معذر چاہوں گا کہ اتنے عرصے بعد آپ کو آپ کا حق مل رہے لیکن مبارک بات اس بات کی دینا چاہوں گا کہ آج آپ کی نمائندیں موجود ہیں جن کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کے جو حقوق ہیں وہ آپ کو ملیں جو ہمارے فرائض ہیں ہم ان کو سرانجام دے اور انشاءاللہ آپ کی مدد کے ساتھ اور اس طرح کے اور منصوبے لے کے آئیں گے جہاں جہاں زمینوں پہ قبضہ ہے زمینوں قبضوں کو چھڑوائیں گے اور جائز جو اس کے حقیقی الوٹیز ہیں انشاءاللہ ان کو ان کی زمین کا قبضہ ہم دیں انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت آپ تمام سنتکاروں کے لئے چھوٹے ہوں بڑے ہوں وہ مزدور جو ان سنتوں میں کام کرتے ہیں اور ہم کراچی والوں کے لئے اللہ تعالی مزید بہتر بنائے پاکستان زندہ باد غیر کرنی ہائیڈرنٹس اور تجاوزات کے خلاف کاروائیاں جالی رکھنے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے میر کراچی کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات کو بلائی تاک رکھ کر اس جہر کی خدمت کریں گے کہ ایم سی کی تمام زمینوں سے قبضے واہ گزار کروائیں گے مجھے یاد ایک پی ٹی آئی کے دوست مجھے تنقید کرتے تھے کہ مرتضا وہاں تمہیں یہ جگہ نظر نہیں آتی وہ جگہ میری نہیں تھی وہ کسی اور کی جگہ ہے کسی اور کا ایریہ ہے کسی اور کی حدود ہے سڑک ٹوپتی تھی بنانی ہمیں پڑتی تھی نہیں بنائے تب بھی گالیاں پڑتی تھی جب بناتے تھے ٹوپنے کے بعد گالیاں پڑتی تھی تو ہمارے جو کنسلٹنٹ تھے انجینئر تھے انہیں ایڈوائز کی کہ بھئی کیوں نہ یہاں پر بھی ہم پیور لگا کے ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں وہ پیور لگے کہ آج تکیباً ڈیڑھ سال ہو گئے ہیں وہ سبب نہیں ٹوٹی ہے اور آج بھی پانی اور فلو کرتا ہے اس طرح آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو ایک نمی نظر آئے گی لیکن وہ ایبزاپ کر لیتا ہے تو اسی طریقے سے جب یہ جوہر کا اندر پاس بنا رہا تھا تو میں نے فیصلہ نہیں کیا یہ یہ فیصلہ وہ جو کنسلٹنٹ ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے اس نے ایڈوائز کیا کہ آپ اس فارمولے پر سلیں میں نے بھی سوال پوچھا کہ بھائی صلت یوں نہیں بنا رہے ہو تو مجھے بتایا گیا کہ سر یہ ایک گائیڈنس آئی ہے کنسلٹنٹ کی جانب سے اگر آپ کہیں گے تو ہم رول بنا دیتے ہیں آج اگر میں ان کو کہوں گا رول بن جائے گی جب ہم سرویس لین بنا رہے ہم یہ رول بھی بنا دیں گے لیکن جو کنسلٹنٹ نے ایڈوائز کیا ہم اس کے مطابق چل رہے جو اس کو ایکسپیرمنٹ چل جائے تقریبا ابھی آگس میں شایلز کا میں نے سٹارٹ گیا تین مہینے ہو گئے دیکھ لیں اس کو کچھ عرصہ پتہ چل جائے گا اگر کوئی کمی پیشی ہوگی خامی ہوگی اس کو اڈریس کر لیا جائے گا عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے قائمیاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے میر کر آج جو کا کہنا تھا کہ وفاق میں مخلوط حکومت قائم ہوگی بلاول بھٹو کی قیادت میں اس جہر کی ترقی و خوشحالی کے لیے ہر کام چاری رکھیں گے